اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ورلڈ وائٹ انفو ناظرین آج ہم نے جو آپ کے لئے ریسرچ کی ہے وہ بہیرہ اسود کے کنارے پانچ ایسے اہم اور خوبصورت شہر ہیں جو تاریخی اعتبار سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور بڑے تجارتی مراکز ہیں بہیرہ اسود کا پانی بہت سے ممالکی سارزمین سے ٹکراتا ہے اس کے کنارے بہت سے تاریخی اہم اور خوبصورت شہر آباد ہیں آئیے آج ہم پانچ ایسے شہروں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں نمبر ون اوڈیسا بہیرہ اسود کے شمال مغربی ساحل پر واقع شہر اوڈیسا آبابی کے لحاظ سے یوکرائن کا تیسرا بڑا شہر ہے یہ بندرگاہ ہونے کے ساتھ سیاہوں کے لئے پرکشش مقام ہے اس شہر کو بعض اوقات بہیرہ اسود کا موٹی بھی کہا جاتا ہے اس مقام پر قدیم یونانی دور میں آبادیاں قین تھیں اس کے نزدیک پندروی صدی کی تاتاری آبادی کے اثار بھی ملے ہیں شہر کی باقعدہ بلیاد روسی ملکہ کیتھرین آزم کے حکم پر ستارہ سو چورانوے میں رکھی گئی انیس کی صدی میں اوڈیسا روسی سلطنت کا چوتھا بڑا شہر تھا سویت یونین کے دور میں گرم پانیوں کی یہ بندرگاہ سب سے اہم خیال کی جاتی تھی یہاں سویت بہریہ کا اڈا بھی تھا یہاں رہنے والوں کی اقصریت یوکرینی ہے لیکن روسی سب سے بڑی اقلیت بھی ہے نمبر دو باتونی یہ جارجیا کا دوسرا بڑا شہر ہے شہر ہے باتونی کی بندرگاہ تجارت کا اہم ذریعہ ہے اس کی وجہ شورت سیاست اور جوا ہے یہ شہر قدیم جنان کی نو آبادی کولیکس میں شامل تھا روئی بادشاہ ہارڈریان کے دور میں شہر کے گت فرسیل قیم کی دی جب مسلمانوں نے اسے فتح کیا یہ باز نتینی افواج کے قبضے میں تھا لیکن وہ اسے زیادہ دیر برکرا نہ رکھ سکے انہوں نے جارجیا افواج کو زیر زبردست ہی کرتی تاہم بعد ازہ جارجیای متعدد بار حملہ آور ہوئے اور قبضہ کرنے میں کامیاب بھی ہوئے بل آخر ستارہ سو تیس میں یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا باقاعدہ حصہ بن گیا 1918 میں پہلی عالمی جنگ کے اختتامی دنوں میں یہ شہر دوبارہ عثمانیوں کے پاس چلا گیا کمال اتا ترک نے اس شرط پر یہ شہر سویت یونین کے بارشویکس کے حوالے کیا کہ وہ اسے خود مختیاری دیں گے تاکہ یہاں کی مسلم آبادی محفول دائے 1999 میں جب جارجیا کو سویت یونین سے آزادی ملی تو یہ جارجیا کے حصے میں آیا نمبر تین بورگاس بورگاس بلغاریا کا چوتھا بڑا شہر یہ اہم سمتی سکافتی اور سیاحتی مرکز ہے اس شہر میں خطے کی سب سے بڑی آئل ریپانتی ہے اس علاقے میں انسانی عبادی کے اثار تقریباً تین ہزار سال قدیم ہیں سمندر کے ساتھ زرخیز میدانوں کی وجہ سے لوگ اہد عطیق کی شروع سے یہاں آتے رہے انیسویں صدی کے آوائل میں یہاں ڈاکو اتنی بار حملہ آور ہوئے کہ شہر کی عبادی نقل مکانی کر گئی تاہم کچھ عصہ بعد یہ شہر بحال ہو گیا اور معاشی اہمیت اختیار کر گیا اٹھارہ سو نوے میں یہاں ریلوے لینگ بچھائی گئی اور انیس سو تین میں گہرے پانیوں کی بندرگاہ قیم کی گئی اس سے شہر میں سنتکاری کا عمل تیز ہو گیا آج یہ شہر بلگاریا کے اہم واشی مراقض میں شمار ہوتا ہے اٹھارہ جولائی دو ہزار بارہ کو اسرائیلی سیاہوں پر بلگاریا میں ہونے والا خود کا شاملہ اسی شہر میں ہوا تھا کنسٹانٹا یہ رومانیہ کا سب سے قدیم آباد شہر ہے اس کی بنیاد چھے سو قبل مسیح میں ملکہ ٹومیریس نے رکھی وہ قدیم ایرانی قبل کی کنفیڈریشن کی ملکہ تھی کہا جاتا ہے کہ سائرس آزم کے حملے کا اس نے نہ صرف ٹیفا کیا بلکہ اسے حالات بھی کیا 29 قبل مسیح میں رومی نے اس پر قبضہ کیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا پانچویں صدی کے بعد یہ شہر مشرقی رومی سلطنت کا حصہ بن گیا یہ سیکڑ برس تک سلطنت بلگاریا کا حصہ رہا اور پھر عثمانیوں نے چودہ سو انیس کے لگ بھگ اسے فتح کر لیا 1817 میں رومانیا کی جنگ ازادی کے بعد یہ سلطنت عثمانیہ سے رومانیا کے پاس چلا گیا اور ملک کی اہم ترین بندرگاہ اور برامدی مرکز پر لیا پہلی عالمی جنگ میں جرمن ترک اور بلگاری فوجوں نے اس پر قبضہ کیا جسے بات ازہ اتحادیوں نے چھڑا لیا دوسری عالمی جنگ میں جب رومانیا نے ہٹلر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو شہر اتحادوں کی بمباری کا نشانہ بڑا اس سے بندرگاہ کو خاصا نقصان ہوا اور انیس سو پچاس کی دہائی میں بحال ہوئی نمبر پانچ استمبول استمبول کو ماضی میں باز نتین اور کستنطنیہ کہا جاتا ہے یہ ترکی کا سب سے زیادہ آبادی ورہ شہر ہے یہ ملک کا معاشی ثقافتی اور تاریخی مرکز ہے یہ برعظم ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقع ہے اس کی بنیاد 660 قبل مسیح میں رکھی گئی اور جلد ہی یہ ایک اہم شہر کی شکل اختیار کر دیا 330 قبل مسیح میں کستنطنیہ کے نام سے اس شہر نے اپنی پہچان بنائی اور پھر 16 سنگیوں تک مختلف سلطنتوں کا دار الحکومت رہا یہ شہر شہر آئیریشن کے راستے میں واقع تھا بعد ازاں اسی سے یورپ اور مشرق وستہ کے درمیان ریل کی پٹڑی گزر کر جاتی تھی اس لیے اس نے بہت زیادہ اہمیت اختیار کیے رکھی ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا ایسی اور ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں شکریہ شکریہ